میں 23-24 کے بجٹ کے لیے کھڑا ہوں اور میں آپ کا دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ افسر دیا اس بجٹ کی جتنی بھی پرسنسہ کی جائے وہ کم ہوئے گی اور اس لیے میں ادنے مکھ منتی جی کا اور ویت منتی جی کھنہ جی کا ہدو سے بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں وپکش کی باتیں بھی سن رہا تھا وہ ہی بتا دیں گے وپکش کی باتیں سن رہا تھا اور جو وپکش کی باتیں سن رہے تھے وہ کچھ نراج دکھ رہے تھے کھنہ جی سے کیونکہ لگتا ہے کھنہ جی نے جو بجٹ دیا ہے وہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کے وشواس والا بجٹ دیا ہے نہیں ٹوپی پہنانے والا بجٹ دیا ہے ادھر جی میں نے آدھر نے ورمہ جی کی بھی باتیں سنی ان کے آخرے بھی سن رہا تھا تو ایک شیر عرض کرتا ہوں ہم پر کمی نکالا بھول جائیں گے لوگ ہم پر کمی نکالا بھول جائیں گے لوگ اگر ان کو توفے میں ہم نے آئینہ دے دیا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ آئینہ میں دے ہی دوں اور اس لئے میں کچھ آکڑے میں بھی پرستط کروں گا یہ جو آکڑے ہیں میں کہیں اور سے نہیں لائے آر بی آئی کے ہی آکڑے ہیں جو کیاگ آڈٹ کر دیتا ہے اور اس کے اندر میں کھالی آخری سال لے لیتا ہوں اکھلے جی کا اور آخری سال لے لیتا ہوں چناؤ کے پہلے یوگی ون کا کچھ آخرے لیتا ہوں میں کہیں جلا پورتی ایوام سچتا کر لیتا ہوں تو آپ کا بھی بجٹ اسٹیمیٹ تھا دوہزار سولہ سترہ میں چار ہزار ایک سو بیاسی کرو اور آپ نے خرج کیا تین ہزار پانس سو نبے کرو تو آپ نے بھی پورا اپنا بجٹ استعمال نہیں کیا تھا جس کی آپ بار بار چرچہ کر رہے تھے اسی پرکار سے کہیں ہم دیکھیں آپ نے چکت سا سواست ایون پریوار کھلیا اس میں بھی سولہ سترہ میں آپ نے انیس ہزار ایک سو سیتیس کروڑ آپ کا بجٹ تھا اس بھی بھاگ کا مکھرچ کیا آپ نے بھی پندرہ ہزار سات سو چوراسی کرو اور ہم نے اکیس بائیس میں خرج کیا تھا چھبیس ہزار تین سو اٹھاسی کرو جو آپ کے اس سے دو ٹو پوائنٹ فائل جادہ گناہ جادہ تھا پھر اس کے بعد سماجک سرکشہ کی بات کر رہے تھے وشہ یہ ہے کہ آپ کا کتنا بجٹ تو آپ نے کتنا خرج کیا سماجک سرکشہ ایون کلیا سولہ سترہ میں آپ نے سولہ ہزار نو سو چالیس کروڑ کا بجٹ اسٹیمیٹ رکھا تھا اور آپ نے ایکچل جو خرج کیا وہ پندرہ ہزار کروڑ ہی خرج کیا اسی پرکار سے کہیں میں پولیس کی بھی بات کرلوں تو آپ نے چودہ ہزار پانچ سو انیاسی کروڑ رکھا تھا اور خرج کیا تھا تیرہ ہزار اکسٹھ کرو یہ جو آکڑے ہیں اور نگر وکاس کی بات کریں وہ بھی ذکر میں آیا تھا وہ بھی بتاتا چلوں گا وہ آپ سے دو گناہ تین گناہ جادہ ہی ہے وہ بھی دے دیتا ہوں چھ ہزار تین سو اٹھاسی کروڑ آپ کا تھا نگر وکاس میں خرج کیا چار ہزار آٹھ سو اٹھالیس کروڑ خرج کیا یہ صاف دکھاتا ہے کہ ہر ورش جو آپ نے بھی بجٹ دیا تھا وہ پورا استعمال سو پرتیشت نہیں خرج ہوا اب میں آگا دکھاتا ہوں آپ کو میں تین سال لے لیتا ہوں آپ کے تین سال آپ کے لے لیتا ہوں میں اس لئے نہیں لے رہا ہوں کیونکہ بیس بیس میں شروعاتی دور میں کرونا آ گیا تھا تو ہم سب لوگ اس مہماری سے نکلے تھے دکھ جی پورا وش نکلا تھا تو ایک مندی کا دور تھا تو اس لئے وہ بجٹ میں میں نے اس کو لے رہا ہوں تو پہلے تین سال آپ کے لے لیتا ہوں اور اپنے یا یوگی ون کے تین سال میں ہم لے لیتے ہیں اور یہ آر بی آئی کے پھر میں کہہ رہا ہوں آکڑے میرے نہیں ہیں دوہزار بارہ سے دوہزار پندرہ اکھلیش جی کی سرکار نے واسطوک بجٹ چوراسی دسملت چار پرتیشت ہی خرج کیا تھا اور یوگی ون نے ایک کیانوے ایک کیانوے دسلم ایک پرتیشت خرج کیا تھا تو یہ دکھاتا ہے کہ آپ نے کتنا خرج کیا تھا ہم نے کتنا خرج کیا تھا یہ بھی صاحب دکھاتا ہے یہ میرے نہیں ہے پھر میں کہہ رہا ہوں آر بی آئی کے جو آپ نے استعمال نہیں کیے ہیں آپ نے اس کو استعمال نہیں کیے ہیں تو دیکھیں یہ جو بڑے بڑے دعوے دے رہے ہیں کہ آپ نے خرج نہیں کیا آپ نے خرج نہیں کیا تو یہ بھی دکھا رہا ہے کہ آپ کی بھی جب سرکار تھی آپ نے بھی پورا خرج نہیں کیا تھا اس لئے ادھر جی ورما جی تھوڑے پریشان ہو رہے ہیں ان کے لئے ایک شیر اور عرض کر دیتا ہوں آئینا ہوں تیرا آئینا ہوں تیرا کیوں اتنا کترا کترا رہے ہو آئینا ہوں تیرا کیوں اتنا کترا رہے ہو سچی کہوں گا کیوں اتنا گھبرا رہے ہو آجیر جی نیتا وفقش ہے نہیں ما کچھ ایکسپریس وے کی بات ہوئی تھی آگرا ایکسپریس وے کی بات ہوئی تھی اور پوروانچل ایکسپریس وے کی بات ہوئی تھی اور اس سے میں جب بات چیت ہوئی تھی تو اکھلیج جی اس پہ کچھ ٹپڑیاں بھی کر رہے تھے جب ورما جی رکھ رہے تھے تو آپ نے ایک ایکسپریس وے ہی بنایا تھا جو کی اور کہیں میں دوہزار ساتھ سے دوہزار سترہ کے بیچ میں لوں گا تو دس سال میں چار سو سب سٹ کلومیٹر ہی ایکسپریس وے بنے تھے اور دوہزار سترہ سے بائیس تک ہی جو ایکسپریس وے بنے ہیں اور تیار اور سنچالت ہیں وہ سات سو تیس کلومیٹر اور جو آگرہ ایکسپریس جو بات کر رہے تھے کہ کچھ ہلتا نہیں ہے سر لڑتا نہیں ہے تو آگرہ ایکسپریس کو وے بک کے بارے میں بھی یاد ہوئے گا کہ جب بنا تھا تو ایک مکان بھی کہ برابر پانچ سو میٹر کا مکان ہو وہ بھی دھس جاتا ویسے ہی روڈ دھس گئی تھی تو یہ بھی لوگوں کو یاد ہے آدھنیش شیف پال جی نہیں ہے ابھی یہاں پہ بیٹھے نہیں ہے کہیں سنیں گے تو اچھا ہے آشروات ملے گا کیونکہ ان کا آدھر ہے کیونکہ پورا صدن ہی کہتا چاچا جی ان کو تو میں بھی چاچا ہی اور سواس کے بارے میں کل چرچہ کر رہے میں یہ طولہ سا اپنے اس لئے رکھ رہا ہوں جی اور ای 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 سپیریٹ کا جی اور ای 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 چالیس سال پرانی اڈ تیس جنوں میں تھی اور دو ہزار سترہ میں میں نے بھی ایک پرکار سے جنتہ کا اور میڈیا کا پکوب دیکھا تھا اور پندرہ سو سے دو ہزار لگ کے درباگ موتیں ہوتی تھیں ہم لوگوں نے کول چین بنا کے دو ہزار اٹھارہ میں ایک کروہ سے اوپر جی کے انجیکشنز لگائے ہم لوگوں نے دستہ کا بھیان چلا کر آج جس کو ڈبلو ایچ اوپ ریکنائز کرتی ہے آج وہ جو ڈیٹس ہیں اس کو ہم لوگ دو یا تین پرسن تک کی ہی لے کر آئے ہیں اور آنے والے سمیہ میں اس کو سماعت کریں گے کہیں میں میڈیکل کولوجز کی بات کرتا ہوں دوزار سترہ میں جب ہماری سرکار آئی تھی تو پرائیوٹ اور سرکاری میڈیکل کولوجز اتر پردیش میں تہتیس تھے اور اب پرائیوٹ اور پبلک یا سرکاری کہوں گا تو پیسٹ ہے اور اٹھارہ نرمان دین اور ہے اس کا مطلب تین گناہ ہم آپ سے بڑھ جائیں کہ ایم بی بی ایس کی سیٹ کی بات کریں ایم بی بی ایس کی سیٹ کی بات کریں دوہزار سترہ میں آپ کی ایم بی بی ایس سیٹ جو تھی وہ ایک ہزار نو سو نبے تھی سرکاری اور دوہزار پاس سو پچاس تھی پرائیوٹ میں اور دوہزار بائیس میں تین ہزار آج سو اٹھائیس ہو جاتی ہیں سرکاری اور چار ازار پاس سو پچاس ہو جاتی ہیں پرائیوٹ میں یہ بھی بڑی ہیں یہ سب جو پیسے ہیں ایک ویوستہ کے جسٹی سے ہے انفرا سرکچر اس کا بڑھڑا ہے پی جی سیٹ دوہزار سترہ میں سات سو اکتالیس تھی آپ کے پاس ایک ہزار چار سو اکتالیس ہو جاتی ہیں یہ بھی ڈبل ہے اسی طرح کہیں ہم اور چھتروں کوئی بات کریں کیونکہ ابھی بیپکش کے اے نہیں جنپت مکھیالے میں ہم بولتے ہیں بتاتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے ہوئے پھر تیسل مکھیالے میں بھی چوبیس گھنٹے ہیں گرامیر میں بھی اٹھارہ گھنٹے ہیں اور آپ کے سمیں میں سترہ گھنٹے بارہ گھنٹے گیارہ گھنٹے آتی مگر آپ کے سمیں میں دوہزار سترہ کی کار کھالی لوں گا تو کل اُبھوکتہ جو تھے وہ ایک سو اسی دسملک ایک تین لاکھ تھے اور ہمارے جنوری مجرے کو جو کنیک کیا گیا اس میں بھی ہم لوگ مور دن ڈبل وات سے ہوئے دو گناہ زیادہ ہوئے آپ کے پاس تھے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار چار سو چوراس چوراسی کرو چوراسی لاکھ اور ہم آج اس دو گناہ زیادہ ہیں ہر چھیت میں کہیں نہ کہیں اتر فردیش نے اپنے بجٹ کا صحیح استعمال کیا کرپیہ سن شپ کریں مانی بدائی جی میں اب تھوڑا ساتھ دو تیم نیٹ اور لینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک موٹے آکڑے اور میکرو سٹیٹسٹکس ہیں جو بجٹ کی ہیں یہ سب کو پتا ہے کہ چھے لاکھ نبی ہزار دو سو بیاسی کروڑ کا ہے بجٹ اور جی ایس ڈی پی جو ہے سکل راج گہرول گہرول اتپادن وہ سولہ پوائنٹ آٹھ پرتیشت کا ہے اور پرستاوت انیس پرتیشت کا ہے جو راج کوش گھاٹا ہے وہ تین پوائنٹ فور ریٹ ہے اس کے مطلب ریونیو ڈسپلن یا جو ہم راج کوش انساسن کہتے ہیں اس کے اندر اتر پردیش سرکار ہے اور سب سے مہتپون جو چیز ہے آج راج سو عدی شیش ہے مطلب ریونیو سرپلس اتر پردیش بن گیا ہے 53 1907 دسمنت دو کروڑ کا یہ جو دو فگر ہیں اس پہ ورما جی تھوڑا دھیان دیں گے اور سندیب جی کی بات بات میں سن لیں گے تو آپ کو جرہ اس میں روچی آ جائے گی کہ ریونیو سرپلس اور جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ کہیں انساشن میں آ جائے تو اس کا لاکھ کیسے راج کو ملتا ہے اس کا یہ صحیح مطلب ہوتا پری سمپتی جو ہوتی ہے اس کو بنا رہے اور یہ جو ہے یہ ایک پرکایس سے ارث ویوستہ کا آدھار بنتا ہے اور جب یہ ارث ویوستہ کا آدھار بنتا ہے تو ایک ملٹیپلائر ایفیکٹ آتا ہے جس کو ہم لوگ آگے دیکھیں گے جو ون ٹریلین ڈالر ایکانومی کی طرف لے جائے گا اور ون ٹریلین ڈالر ایکانومی کے لیے یہ بھی آوشک ہے کہ ہم لوگوں کا جو گلوبل انویسٹر سمٹ ہوا 33.5 لاکھ کروڑ کا جو پرستاز آئے ہیں اس کو بھی جمین پہ اتاریں گے نئے روڈز نئے ائرپورٹ ایکس وی انڈسٹرل پارٹ یہ جتنی اور ادھک رکھا ہے میں اتنا جو اپنا انبھو ہے ارشاز کے اندر یہ بتانا چاہتا ہو کہ جب ملٹیپلائر ایفیکٹ آتا ہے اس ملٹیپلائر ایفیکٹ کے اندر اور جو ارط ویوستہ کا بیس بڑھتا ہے آدھار بڑھتا ہے تو وہ جب ملٹیپلائی کرتا ہے تو وہ اور تیجی سے کرتا ہے اور جس کے کارن کہیں ہم بیس اکیس لاکھ کروڑ تک دو ازار بائیس میں آئے کہیں کرونا کال نہیں ہوتا وہ پچیس چوبیس پچیس لاکھ ہوتا تو یہ جو ملٹیپلائر ایفیکٹ ہے یہ آنے والے سمیں میں بائیس سے پچیس پرسنٹ رہے گا جی ڈی پی سٹیٹ جی ڈی پی رہے گی تو یہ ایک ٹلین ڈالر اکانومی کی طرف ارتفعہ کی طرف اتر چلا جائے گا میرا یہ ماننا ہے ادھر جی بات کو سماپ کر رہا ہوں کچھ چیزیں رہ گئی تھے آپ نے کہا تو میں سمیں میں بننا شروع کر دیا ہوں ایک سمیں ہوتا تھا 1980 کے دسک کے بعد 2000 تک کی کافی چلا جب بجٹ آتا تھا تو بجٹ پہ ایک جنرل پرکریہ آتی تھی وپکش کی وہ آج بھی میں نے سنی کسان گروہ دی ہے مہیلا ویرو دی ہے یوہ ویرو دی ہے پچھڑا ویرو دی ایسے کر ویرو دی میرے خیال سے اب سمیں وہ نہیں جنت کہتی ہے انہوں نے تو یہ دے دیا آپ کا اس میں کیا سجھاؤ ہے اس کو بتا دو کھالی ویرو دی کہنے سے نہیں ہوتا آپ کا سجھاؤ کیا ہے اتنا خرچ نہیں ہوا اتنا نہیں ہوا آپ نے بھی نہیں کیا تو آپ بتاؤ اور بہتر کیسے ہو سکتا ہے وہ رکھتا نہیں ایک سکارات مک پرکریہ نہیں ہوتی ہے تو اس لیے میں ان سے آگر پور آگر کروں گا کہ آپ بھی اس میں سکار آت مک بجٹ میں اپنے سجھاؤ دیں اور آخری میں میں یہ کہنا چاہتا اس کو بھی شاہری شیر سے عرض کر دیتا ہو آپ کو مجھا آرہا سیڑھیا انہیں مبارک ہوں جنہیں چھت پر جانا آسمہ ہے جس کی منزل راستہ سویم بنانا ہے بہت بہت دنیواز